اور غافل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے یہ لفظ ہمیں بہت معمولی دکھرا کے غافل لیکن عربی کے اعتبار سے بہت بڑا لفظ ہے جو لگاتر تین جمعہ چھوڑ دے بلا کسی وجہ کے لگاتر تین جمعہ چھوڑ دیں اور جمعہ چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خدبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے جو بھی خدبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے اس کے جمعہ میں شمار نہیں ہوتا اس کا نام کیونکہ فرشتے آتے ہیں اور دفتر لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو جمعہ کے دن آتے ہیں خدبہ شروع ہونے سے پہلے تک ان کا نام ریجسٹر ہوتا ہے فرشتے ریجسٹر کرتے ہیں خدبہ شروع ہوتے ہی ریجسٹر بن کر کے وہ بھی خدبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جو آیا اس کا شمار اس ریجسٹر میں نہیں ہوتا ہے اس طرح اگر کوئی تین بار کر دیا تو نبی نے فرمایا اس کو غافلین میں سے لکھ دیا جاتا ہے اس کے دل پہ مہر لگا دیا جاتا ہے ابھی غافل ہو گیا انسان یعنی اللہ سے دور ہو گیا یہ غافل کا مطلب ہے کہ آدمی کسی چیز کو بھول کے غافل ہو گیا یعنی کیرلیس ہو گیا سمجھ لیجی اب اللہ سے جو کیرلیس ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے ترقی کر سکتا اور کیسے کامیاب ہو سکتا ہے تو غافل کا یہ مطلب ہوتا ہے بہت بڑا لفظ ہے غافل